بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہوئے تھے تو جیسا کہ آج بارش ہو رہی ہے بادہ لیتنی زور زور سے گاز رہتے کہ ایسا لگ رہا تھے تو فان آ رہی موٹے موٹے پھینگ آ رہی ہے یہ جب وہ فرش ہمارے پورا بھیج ہے اور چار پینڈ بھی ہمارے بھیج ہے تو یہ ایسا کرتے ہیں چار پائیاں بھی جو رہتے ہیں ویسے تو بھیج کی ہیں تو ساکر جائیں گے چار پائیاں بھی ساکر جائیں گے میں بھیج کی ہمارے پر سائے ساکر دے صاریوز موسیقی موسیقی چار پائیدی دولوں بارش میں مزا آ رہے ہیں کپڑے بھیگ رہے ہیں بہت مزا آ رہے ہیں گرمیوں ہونے بہت زندگی ہیں گرمی بہت اور کلاوست ملی ہوتی ہیں چار پائیدی دول جائیے ہیں پہلے میں نے کپڑے دوئے ہیں کپڑے دو خانگار پر میں نے رکھے میں رکھتے ہیں یہ بھی ڈالے نہیں ہے اسے پی بارش میں نے کہا سمجھے ہیں میں نے چار سائد دولوں مجھے ہیں زندگی دولوں سے آپ کو buscarیا حرود پہنی کی طرح نگم سابقنے آپ کو د Gang کرنے کے سانے پہنے کی طرح کی طرف زندگی پہنے سوما سمجھے سوارے سا پہ سے پر ہونے سوما ،inkобрالہ پہلے پہپڑے پہا اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی آپ لوگ کیسے ہیں میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو آگے پیارے بہن بھائیوں کو ساتھ شیئر کر دیا کریں تو آج صبح صبح کا ٹائم ہے جسے صبح صبح آ رہا تھا تو آم گرنے کی اوپر سے آواز آئی ہے ابھی میں نے آم کے پیر سے یہ پکا ساتھ جیسے کہ آم اٹھایا ہے ایک اور میں نے کھا لیا ہے تو جیسے کہ میری سائیڈ میں جوہنا یہ جوار کاچ کی گئی ہے اور پیچھے جوہنا آم کے خجور نظر آ رہے ہیں تو کل شام کو جیسے کہ خوب ہوا چلی ہے اور ہلکیلکی تھی گوندہ باندھ ہوئی ہے تھوڑی تھی رات کو سکون کی نیند آئی ہے گرمی جوہنا کم ہوئی ہے تھوڑا گرمی کا ریکارڈ توٹ گیا جیسے بہت زیادہ گرمی تھی اس طرف جوہنا بے موسم کی جوہنا ہر ڈال کا سٹی وی ہے تو اس کے پھول ہیں تو وہ بھی آپ لوگ دکھاتا چلوں یہ جوہنا ہر ڈال نے پھول وغیرہ لیے ہوئے ہیں اور ہر ڈال جوہنا ہو رہی ہے جیسے کپاس بڑھی گی اس کے ساتھ ہر ڈال بھی ہو گئے جائے گی اس کے ہری کی جوہنا پتیاں چھیل کے جوہنا اسے توڑ کے چھیل کے اس کی چٹنی بھی بنتی ہے اور اس کا سالن بھی ماشاءاللہ بنتا ہے اور سالن بھی سالن بھی بہت اچھا بنتا ہے اور ویہتے چٹنی بھی بنا کے کٹکیز کو کھائیں بہت ہی زبرتہ نائیس ہوتی ہے تازی ہوتی ہے فریش اس پودے سے جانا توڑ کے لے آتے ہیں دونوں آم میں نے چوس کے کھا کے یہ پھیک دیا ہیں دیکھیں ویسی میں نے چوس لیے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہی کھالی ہوگا ان کو چوس کے یہاں سے میں نے نکال کے کھالی ہے اور یہ والا بھی میں نے کھالی ہے اب آپ لوگ کو دکھاتا ہوں میں توریاں لگی ہوئی ہیں تازی فریش یہ دیکھیں ماشاءاللہ تازی توری فریش لگی ہوئی ہے اور بہت بڑی ہوئی پک چکی ہے اس کا بیچ جو ہےنا تیار ہو چکا ہے اب یہ کھانے کے قابل نہیں رہی اب اس کو نہیں کھا سکتے اس کا بیچ تیار ہوگا اور نیکس آنے والی فصل کے لیے تیار ہو جائے گا اور اس کو تو پیارے بہن بھائی جو پنجاب کے رہنے والے ہیں اس کو جانتے ہوں گے یہ ہر دال ہے تو اس کے ابھی سالن بنتا ہے جب یہ پکتی ہے اس کے پر پھول آتے ہیں یہ جو تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو پھر کھانے کے قابل ہو جائے گی اور اس کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھول یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہے توری یہاں ویلج میں یہ خصوصی بات ہوتی ہے یہاں تازی سوزیاں کھانے کو ملتی ہیں اور یہ دیکھیں قدو کی آگئے ہیں قدو بھی کاشٹ کیوں ہیں اب قدو پتہ نہیں لگے ہوئے یعنی اگر قدو لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسے جیسا کہ نظر آگئے ہیں قدو چھوٹے سے لگے ہوئے ہیں قدو ایک یہ رہا قدو ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ہوگا اور پورے بازوں کے برابر ہوگا قدو اور قدو کے دیکھیں یہ پھول ہے یہ دیکھیں بڑا سا لگا ہوا ہے قدو اور اس طرف بھی لگا ہوا ہے چھوٹا تھا قدو سب سے بڑیا قدو یہ لگا ہوا ہے سب سے بڑا قدو تو یہ ماشاءاللہ توری ہے ہری ہری صبح صبح پھول دیئے ہوئے ہیں اس نے یہ نیم کا پیڑ ہے ایک اور آم گی رہا ہے تو یہ دیکھیں پیارے بہن بھائی آم بھی پکا پکا اوپر سے گی رہا ہے یہ تیسرا میں آم جو اٹھا رہا ہوں ایک یہ ہے اور ایک یہ نیچے پڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی گر رہے ہیں تازے تازے فریش فریش آم جس پیارے بہن بھائی کو کھانا ہو کمنٹ میں لازمی بتائے اس کا جو ہے نا سامنے یہ جو رس نکل رہی ہے یعنی یہ اگر انسان کے مو پہ ہاتھ پہ لگ جائے تو اس سے جو ہینا زخم بغیرہ بن جاتے ہیں تو جس پیارے بہن بھائی کو نہیں معلوم اس کی جو ہیں اتیاد کرنی چاہیے اس کا یہ جو سامنے سے یہ مو کا جو ہیں یہ رس جو نہیں لگنے دینی چاہیے اس سے جو ανα زخم ہو جاتے ہیں اس کا مو جو آنا تھوڑا سا گستے ہیں تاکہ اس کا جو ہیں رس بہنہ جو آنا ختم ہو جائے اس کو ایسی گستے ہیں جس کو ایسے گست کے جو ہیں اس کی جو ایک نا ساف کیا جاتا ہے اور یہ بھی میں ایسی گس گس کو صاف کا لیتا ہوں کیونکہ یہ لگ گئی تو مجھے زخم ہونا بننا شروع ہو جائیں گے تو اتیاد جوہنا فی الحل بہت زیادہ ضروری ہے عاموں کی تو یہ رہ دو عام میں نے ان کو صفائی کر دیا یہ دیکھیں صاف ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ان سے جوہنا یہ راستہ پکتا رہتا میرے کپڑوں پر لگ جاتا تو اس پر جوہنا میرے دا ہو جاتے کپڑوں پر یہ لیڈی فکر جیسے کہ لیڈی فنگر ہے بھنڈی ہے اردو میں بھنڈی کہا جاتا ہے انگلیس میں لیڈی فنگر کہا جاتا ہے اس کی جوہنا یہ پوری کی پوری فسل ہے لیڈی فنگر کی تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھیں سیارے بہن بھائیے صبح صبح کا ٹیم ہے سورج جوہنا نکل رہا ہے اور دیکھیں درختوں کے سائے کے بیچ میں نکل رہا ہے وہی mogہ دون کر پہ پڑ کے سائےüne ، آمدہ سے ڈی لگی خریم ہوں کیا آہے которых تسکتے ہیں وہیڈی آہ ہیں وہیڈی اللہ آپ جانگری پر آ کر آ کر آ کریں آپ جانگری رہی ہو لlinear آپ جانگری رہے ہیں ہم προسنگو الوینے موسیقا موسیقا